بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے سلسلے میں ریاست کلنگانہ میں دو لاکھ سے زیادہ کیسز فائل کیے گئے اور کئی گاڑیوں کو سیس کیا گیا ہے اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان نے 26 تاریخ کو صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر ایک پریس کانفرنس کنڈک کی تھی اس پریس کانفرنس میں بہت واضح سمجھئے کے بعد کہی گئی تھی جو 26 تاریخ کو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ گاڑیوں کو جو سیس کیا جا رہا ہے پریشان حال ریاست کے لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہے گاڑیوں کو سیس کرنا مزید تکلیف دینے کے باہر سے گاڑیوں کو ریلیس کیا جائے اور پھر اس سلسلے میں 27 کو پریس نوٹ بھی احبارات کے لیے جاری کیا گیا پھر دو میں کو چیف مینسٹر کو میں نے ایک اوپن لیٹر لکھا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ گاڑیوں کو سیس کیا گیا ہے گاڑیوں کو فوری سمجھے ریلیس کیا جائے چنانچہ کمیشن آف پولیس ہیدراباد جناب انجلی کمار صاحب نے 33 ہزار گاڑیوں کو شہر ہیدراباد میں ریلیس کیا ہے جس کے لیے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن ابھی مکمل کام نہیں ہوا ہے بہت سارے گاڑیاں ابھی سیز ہیں اور پھر جہاں تک کہ چالان کا تعلق ہے ہمارا مطالبہ اور ہماری سمجھے گزارشتی حکومت سے کہ اگر آپ کو ریوینیو کی اتنی ضرورت ہے چالان کی اتنی اشند ضرورت ہے تو آپ کمس کم شمینے کا ریلیکزیشن یہ سمجھے کہ سیٹیزنز کو دیجئے وہ لوگ ابھی چالان بھرنے کے موقع میں نہیں ہیں تو بہرحال اس سلسلے میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ایک سمجھے کہ پی آئیل ڈالا ہے اور کل ہی وہ پی آئیل فائل کیا گیا لیکن اب ہمارے پاس عالم یہ ہے کہ مٹھائی کی دکان پر مامو کی فاتحہ کا خصہ چلتا ہے کوئی اس وقت تک کوئی آواز نہیں اٹھا گاڑیوں کے سلسلے میں جب تحریح مسلم شبان آواز اٹھائی تو پھر دوسرے لوگاں کالی ٹویٹاں پویٹاں کر کے سمجھئے کہ وہ بھی کل پر سن یہ بات کیے نہ پولیس ظلم پر کوئی بات آئی لوگوں کے ٹانگ توڑ دیئے گئے لیکن زبانے نہیں کلی لوگوں کی لیکن اب سمجھئے کہ مٹھائی کی دکان پر جا کے میرے مامو کی فاتحہ کا جیسے قصے چلائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں بہت تیزی سے ہم کرائے ہم پھول پہنیں گے ہم بڑھایاں کھائیں گے ہم لڈو باٹیں گے تو آپ بات لیجے لڈو لیکن ہم اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں اور امت کا ایک اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذریعے آواز کو اٹھایا اور پھر اللہ تعالی نے سمجھئے کہ ہر باب اختدار کے دل میں لالا کہ میں یہ مظلموں کے گاڑی کو چھوڑ دینا چاہئے ابھی کام مکمل نے ہوا چالانات کا مسئلہ بھی باقی ہے اور پھر بہت سے آٹو بھی سیز ہیں وہ آٹو بھی چھوڑنے چاہئے سمجھئے کہ اور دوسرے گاڑی اور مزید سیز ہیں وہ بھی چھوڑنے چاہئے اس سلسلے میں تحریک مصرم شپان مستقل جدوجہ کر رہی ہے اور اگر کوئی سمجھئے کہ کرمنل کیسز فائل ہوئے ہیں اس اپیڈیمک پر حالانکہ نہیں ہونا چاہئے خانون نہیں ہے تو اس سلسلے میں بکلا کی ٹیم جناب شاکیلوڑی ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں کام کرے گی اور سمجھئے کہ خانونی جو بھی مدد چاہئے تحریک مصرم شپان خانونی مدد کے لئے تیار ہے ریلیف کا کام مستقل لاکڈاون کے سیکنڈے سے مستقل ریلیف کا کام تحریک مصرم شپان کا ہو رہا ہے ہزارہا لوگوں کو ان لوگوں کو جو مانگ نہیں سکتے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کے گھروں تک ریلیف کا کام ہم نے کیا ہے ہزارہا لوگوں کا ریلیف کا کام کیا ہے کوئی فوٹوگرافی ہم نے نہیں کی مجبوروں کے کوئی فوٹو لے کر سوشل میڈیا پہ نہیں دالے خود میں نے اپنے ہاتھ سے بھی ایک ریلیف تمجھے کے تقسیم نہیں کیا خاموشی سے ہمارے تنظیم کے ساتھی اور تنظیم کے عددار جا کر ڈو ٹو ٹو ریلیف کا کام کیے ہیں اور کام ابھی بھی جاری ہے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ یہ صحیح کو خبول فرمائے اور امت کے اندر اتحاد کو برکار رکھے اور ظلم کے خلاف تحریک مسلم شبان کی یہ جد جہر کو اللہ مزید مضبوط کرے شکریہ قدار